اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میرز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج پندرہ سپتمبر دوہزار چوبیس ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو جو سب سے پہلی خبر آ رہی ہے وہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے خاص طور پر ان کے لیے جن کی اٹلی میں فیملی ہے کیونکہ اٹالوی حکومت اٹلی میں فیملی والوں کے لیے نیا قانون ٹیکس سے متعلق لے کر آ رہی ہے لیکن دوستو اپنی اس اہم خبر پر جانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ڈی جے نیوز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے اور ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں حوصلہ فضائی کے لیے بڑھتے ہیں اپنی پہلی اہم خبر کی طرف تو دوستو اٹلی میں فیملی والوں کے لیے بڑی گوڈ نیوز ہے کیونکہ اٹالوی حکومت کی طرف سے نیا دوہزار پچیس کا جو بجڈ آ رہا ہے اس میں اکانومی منسٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اٹلی میں فیملی والوں کے لیے نیا قانون لائے جا رہا ہے جس سے بچوں والی فیملیز کے جو ٹیکس ہیں ان کو ماف کیا جائے گا یعنی کہ عام لوگوں کی نسبت اٹلی میں بچوں والی فیملیز کے ٹیکسز میں نئے دوہزار پچیس کے بجڈ میں بہت زیادہ کمی کر دی جائے گی اکانومی منسٹر کی جانب سے اپنے بیان میں کہا گیا ہے کیونکہ جو بچوں والی فیملیز ہوتی ہیں ان کے اخراجات عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے بجڈ دوہزار پچیس میں اس نئے ٹیکس لیس قانون کو متعارف کروایا جا رہا ہے لیکن دوستو دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے جہاں اٹلی میں فیملی والوں کے ٹیکسز میں کمی کی جائے گی تو وہاں ہی ان کو جو اور بینیفٹس ملتے ہیں حکومت کی طرف سے ان کو بھی حکومت کی طرف سے کٹ کیا جا سکتا ہے بہرحال اٹلی میں جو بچوں والی فیملیز ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اگلے سال دوہزار پچیس سے ان کو جو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے نئے قانون کے تحت اس میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی خبر آ رہی ہے وہ بھی اٹلی میں رہنے والوں کے لیے انتہائی خاص ہے سپیشلی پیرنٹس کے لیے تو ایسے پیرنٹس جن کے بچوں نے اپنی سٹیڈی کو کانٹینیو رکھنا ہے اور یونیورسٹی میں کرنی ہے پڑھائی تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے بچے پہلے پڑھائی میں اچھے رہے ہیں میڈیا میں یا پھر سپریوں میں تو ابھی آپ کے بچوں کی جو یونیورسٹی فیز ہے اس میں آپ کو کافی حد تک ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اٹلی میں یونیورسٹی کی فیز کافی زیادہ ہے لیکن جن بچوں کے مارکس اچھے آئے ہیں تو ان کو اب یونیورسٹی میں فیز میں بگ ڈسکاؤنٹ ملے گا جو کہ ایک اچھی خبر ہے اٹلی میں پیرنٹس کے لیے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ کو اب دیکھ لیتے ہیں جو کہ نئی امیگریشن پولیسی کل بروز سولہ سبتمبر دوہزار چوبیس سے شروع ہو رہی ہے جس سے جو غیر ملکی افراد ہیں ان کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں یورپ کے سب سے بڑے اور معاشی لحاظ سے سٹرونگ ملک جرمنی کی جرمن حکومت کی طرف سے نئی سخت امیگریشن پولیسی کا آغاز کل سولہ سبتمبر دوہزار چوبیس سے کر دیا جائے گا جرمنی حکومت کا کہنا ہے جرمنی میں سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کو کم کرنے کے لیے تمام یورپی ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدی کنٹرول یعنی کہ بارڈر کنٹرول کرنے کا قانون پاس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پورے یورپی یونین میں جرمنی کے اس بڑے اور سخت امیگریشن پولیسی کے فیصلے سے تشویش کی لہر بھی اٹھ گئی ہے جبکہ جرمنی کے اس بارڈر کنٹرول امیگریشن کو لے کر یورپ کے مختلف ممالک میں شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے مطلب کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی اٹلی سپین پورتگال وغیرہ سے یا پھر فرانس وغیرہ سے جرمنی میں جائے گا تو پہلے اس کو اس سخت امیگریشن پولیسی کے تحت گزرنا ہوگا اس کے بعد ہی وہ جرمن میں انٹر ہو سکے گا خیال رہے کہ اگر آپ کے پاس اٹالین نیشنلیٹی بھی ہے یا پھر دو سال والی سجورنو ہے یا پھر کارتا دی سجورنو بھی ہے تو بھی آپ کی سخت امیگریشن ہوگی جبکہ جو لوگ اٹلی میں یا پھر یورپ کے کسی اور ملک میں ازیل اسائلم والے ڈاکومنٹس رکھتے ہیں تو ان کو جرمن حکام کی طرف سے کل برو سولہ سپتمبر دوہزار چوبیس سے انٹری نہیں دی جائے گی خیال رہے کہ ابھی جرمنی کی طرف سے یہ سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کو روکنے کے لیے اس طرح کی سخت امیگریشن پولیسی اپنائی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں شاید اور یورپی ممالک بھی اس طرح کی سخت امیگریشن پولیسی کو اپنائیں دوستو خیال رہے کہ جرمنی کی طرف سے یہ نئی سخت امیگریشن پولیسی کو اگلے چھ ماہ تک لاغو کرنے کا کہا گیا ہے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی خبر کو اب دیکھ لیتے ہیں جو کہ ای ٹی اے ویزا سے متعلق نیا قانون سیکنڈ اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف سے لاغو ہو رہا ہے جی ہاں وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ یورپ میں مقیم ہیں اور یورپ کے لیگل ڈاکومنٹس کے حامل افراد ہیں اور وہ یوکے میں جانا چاہتے ہیں تو اب آپ اس نئے ای ٹی اے ویزا قانون کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کیونکہ انگلینڈ حکومت کی طرف سے یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے اور ایسے تمام لوگوں کو بھی ویزا لینا ہوگا جو کہ اٹلی یا یورپ کے شہری ہیں اور یہ نیا ای ٹی اے جس کی فل فارم الیکٹرونک ٹریول آرٹریزیشن ہے اس کو یورپی یونین کے باشندوں کے لیے اگلے سال دو اپریل دوہزار پچیس سے بقاعدہ طور پر لاغو کیا جا رہا ہے اور یہ ای ٹی اے فارم آپ کو آن لائن پور کرنا ہوگا جس کی فیس دس یورو رکھی گئی ہے اور جب آپ کو یہ ای ٹی اے فارم ملے گا اگر اس کو پاس کیا جائے گا تو ہی آپ انگلینڈ یعنی کے یوکے کے لیے ٹریول کر سکیں گے باقی ای ٹی اے فارم کو اپلائی کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم ہے اس کو پانچ مارچ دوہزار پچیس سے اوپن کر دیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ جو نان یورپین ممالک ہیں جیسا کہ پاکستان انڈیا وغیرہ ان کے لیے ای ٹی اے کا قانون یکم جنوری دوہزار تیس ہزار یورو کی متعارف کروائی گئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی سمیت بوس سے اور یورپی ممالک میں بڑی تداد میں اللیگل طریقے سے غیر قانونی تارکین وطن آتے ہیں اور بوس سے ممالک حتیٰ کہ اٹلی بھی اس اللیگل امیگریشن پر پبندی لگانے کا سوچ رہا ہے لیکن اب جو بڑی خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق یورپ کے خوشحال ملک سویڈن کی طرف سے یہ ایک نئی تیس ہزار یورو کی سکیم کو متعارف کروایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حکومت تارکین وطن کو دوہزار چھبیس سے ان کے ابائی ممالک میں واپسی کے لیے تقریباً تیس ہزار یورو ادا کرے گی کہ وہ اپنے ملک میں جائیں خیال رہے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس سکیم میں وہ تارکین وطن وہ غیر ملکی افراد بھی شامل ہوں گے جن کی آمدن کم ہے یا پھر جو غیر ملکی سویڈیش حکومت سے بے روزگاری الاؤنس وغیرہ لیتے ہیں خیال رہے کہ اس سے پہلے یہ اہم پولیسی یا سکیم یورپی ملک ڈینمارک میں چل رہی ہے جو کہ تیرہ ہزار پانچ سو یورو کی گرانٹ ادا کرتا ہے جبکہ نوروے بارہ سو یورو فرانس پچیس سو یورو اور جرمنی تقریباً اٹھارہ سو یورو کی پیش کش کرتا ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد اٹلی سپین وغیرہ بھی اس طرح کی سکیم متعرف کرنے پر گور کر رہے ہیں باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو اب دیکھ لیتے ہیں جو کہ خوشخبری کی خبر ہے لاکھوں تارکین وطن کے لیے امیگریشن اوپن بل پیش کر دیا گیا ہے جبکہ امیگریشن اوپن کرنے کی مکمل تیاری بھی کر لی گئی ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں یورپی ملک سپین کی جو کہ اٹلی کے بعد پاکستانیوں کا سب سے زیادہ پسندیدہ ملک کہلائی جاتا ہے سپین حکومت کی طرف سے سپین میں مقیم جو غیر ملکی ہیں لاکھوں کی تداد میں جن میں پاکستانیوں کی بڑی تداد بھی شامل ہے ان سب کے لیے سپین اپنی اوپن امیگریشن کرنے جا رہا ہے اور اس سوالے سے سپین کے پارلیمیٹ میں بقاعدہ طور پر بل بھی پیش کر دیا گیا ہے اور یہ امیگریشن اوپن کرنے کا جو معاملہ ہے یہ آخری مرائل پر پہنچ چکا ہے خیال رہے کہ جن لوگوں کو سپین میں رہتے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں یا پھر اس سے زیادہ کا عرصہ ان کو گزر چکا ہے تو وہ اس اوپن امیگریشن کا حصہ بن جائیں گے اگر کوئی ابھی سپین میں جا کر اس اوپن امیگریشن کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ اس اوپن امیگریشن میں اپلائی نہیں کر سکے گا اور جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق سپین میں پانچ لاکھ جو بغیر ڈاکومنٹس والے افراد ہیں وہ اس امیگریشن کے تحت لیگل ڈاکومنٹس لے سکیں گے جبکہ امیگریشن اوپن اس روان ماہ سبتمبر کے آخر تک اوپن کر دی جائے گی سپین حکومت کی طرف سے باقی دوستو اس کے بعد ایک بار پھر سے اٹلی کی کچھ خاص خبروں کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلی میں بجلی کے بل سے متعلق آ رہی ہے تو دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اطالوی حکومت کی طرف سے جتنی بھی اٹلی میں بجلی سپلائی کرنے والی جو کمپنیز ہیں ان کو اوپن مارکیٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے جس سے اٹلی میں لوگوں کے جو بجلی کے بلز ہیں ان میں اضافہ دیکھنے کو لوگوں کو مل سکتا ہے کیونکہ اطالوی حکومت کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ بجلی سپلائی کی جو کمپنیز ہیں یہ اپنے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے جو چارجز ہیں وہ اپنے کسٹمر یعنی کے سارفین کو ڈال سکتی ہے جبکہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بجلی کے بلز کم آئیں تو وہ فکس ریٹ پر بجلی کی سپلائی حاصل کریں تاکہ ان کے جو بجلی کے بلز ہیں وہ کم آئیں تو دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بند ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ